اللہ رسولہ الكریم الامین الرعوف الرحیم فأوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا اصحابہ العاشقین الواصلین وعلا اولیائے العارفین المکربین اما بعد قد قال اللہ تعالیٰ بالکرآن المجید والفرقان الحمید والبرحان الرفید انا لسان حبیبه صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ تعالیٰ والقرآن غزق صل اللہ تعالیٰ وصدق رسول اللہ ومحنوالا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والبوکنین والحامدین والمتوینین والحمدلللہ رب العالمین لائے قصد احترام علماء کرام و مشایخ عزام و آشتان جمال حسن مصطفیٰ اربابِ ازواق و اشواق ان محافل میں آپ کا آنا ہمیں بھی اور آپ کو بھی گبارک ہو کیونکہ جو ساعتیں جو لمحیں جو وقت ذکر جانا میں گزرے تصورِ جانا میں گزرے وہی تو ہماری زندگی کا خلاصہ ہے اور وہی ہماری بندگی کا سمرہ مجھے ایک پرانی اپنی ربائی یاد آ رہی ہے میری زندگی کا کیا حال پوچھتے ہو نہ اس میں ہے تفلی نہ بھی جمان جو کچھ ساعتیں یاد دل بر میں گزرے وہی ہے وہی ہے میری زندگان جو تصورِ جانا میں جو لمحات جو اوقات جو صبح ہو جو شام گزرتے ہیں یوں نہ سمجھئے کہ ہم محبوب کا محبوب کا مسجود کا صرف ذکر کرتے ہیں ارسانِ ماری تعالیٰ ہے فض کرونی اذکر حکوم تم میرا ذکر کرتے ہو میں تمہارا دوں اور جس بندہِ بیدام تھا خالقِ کائنات و ممکنات و موجودات اور معبود و مسجودِ تحقیقی و حقیقی یاد کرے ذکر کرے اس کا مقام کیا ہوگا اس کی شان کیا ہوگی اس کی رفت کیا ہوگی اس کی بلدی کیا ہوگی اس کا انتماد کیا ہوگا اس کا استعلا کیا ہوگا اس کا دب دبا کیا ہوگا اس کا تم ترات کیا ہوگا ارے اس کو دوسروں سے ترہ امتحا ہوگا بلکہ حدیثِ کنسی ہے من ذاکرانی فی نفسِ ہی ذاکر تو ہو بھی نفسِ ہی جو میری چھپ کے یاد کرتا ہے میں اس کی چھپ کے یاد کرتا ہے بمن ذاکرانی فی ملئن ذاکر تو ہو فی ملئن خیرم ملئی آج جو بڑی بیپل میں میری جاد کرتا ہے میں اس کی بہت ہی بہتر بیپل میں جاد کرتا ہے تو ہم اگر محبوبِ پاک کا ذکرِ پاک سننے کے لئے خلوص اور اللہی جو سر محبت اور زوق اور شوق کے ساتھ آئے ہیں تو الحمدللہ کہ ہم رحمتِ ذات کے ذل میں آئے ہیں یہ حالہ دلوں کے قبار کھول کر خیالات پر آگندہ کو دوسرے خیالات سے موھوڑ کر میں کر رہا تھا ان سے تصبر میں گفتگو دنیا سمجھ رہی تھی کہ دیوانہ اس لئے میں نے قرآنِ حکیم کی ایک صورت جسے صورت کا ہی نام صواب ہے وہ موضوع رکھا ہے لہذا صواب حروفِ مقتعات میں سے ایک حرف ہے لیکن یاد رہے حضراتِ مختلف وما ہوا بالحاضر قرآنِ پاک میں ایک حرف بھی بے پیدا نہیں آئے کل سغیجم وقبیجم مستطار ہر چوتی چیز اور ہر بڑی چیز کا قرآنِ پاک میں ذکر ہے بلکہ قرآنِ پاک کا دعویٰ ہے فِبِ جَانَ نَلْ لِكُلْ لِكَئِ جَمِيعُ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَاقِنْ تَقَاسَرْ عَنْهُ عَمُ الرِّجَالِ تمام علوم قرآنِ پاک میں موجود ہیں کوئی سمجھ نہ سکے تو یہ اور بات ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَقَرَوْ مَا تَيَسْتَرَ مِنَ الْقُرْآنِ قرآن جہاں سے تمہیں آسان سمجھ میں آئے وہ پڑھو تو قرآن کتاب ہے ذَلِقَ الْقِتَابِ اولَا رَحْبَبِ اور صاحبِ قرآن سید الْاَمْبِيَا ہے امام المرسلین ہیں حسینوں کے حسین ہیں ماہِ جبینوں کے ماہِ جبین ہیں آلَا فَبَن ہیں رَسْكِ خُتَن ہیں کوئی بھی بلی یا غوث یا قطب یا عبدال یا عبام یا صحابی بلکہ دبی اور رسول نہیں بلکہ کہنے کی اجازت دیجئے خود خدا بھی اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھا قرآن فرما رہا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَوَجْهِكَ فِسْسَمَا اے محبوب جب تیرا چہرہ حقیقت کا سہرہ جب تیری صورتِ مقدسات قاملہ، اتملہ، اطحرہ، طیبہ، طاہرہ آسمان کی صرف اُفتی ہے عرآ نہیں فرمایا قَدْ عرآ میں اکیلہ دیکھتا ہوں نرآ جمع متقلم ہے کہ محبوب جب تیرا بلندی کی طرف جب تیرا چہرہ آسمان یعنی اپنی حقیقت کی طرف جب تیرا چہرہ اپنی رفعتِ بلندی کی طرف جب تیرا چہرہ اپنے حقائق و دھکائق و کبالات و اثرارات و انبارات اور ذات کی طرف اُستا ہے تو ہم تیرے چہرے کو ہیں اگر عرآ فرمایا ہوتا تو معنی یہ نکلتا کہ میں دیکھتا ہوں نرآ جمع متقلم کا یہ معنی ہے میری طرف تو جو فرمائے گا کہ ہم دیکھتے ہیں باضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اُس کے دیدار کی کمن نہ رکھنے والے ہے کیونکہ اِر گوہیب کی Mong있 working کا историиت کا عبود ہے کہ محبوب دیکھے ہر عالم کی علم کا تقاظہ ہے ہر عابد کی عبادت کا تقاظہ ہے کہ محبوب دیکھے شاجت کی سجدے کا تقاظہ ہے کہ بسجود کو دیکھے ہر ذکر ، ذاکر کے ذکر کا تقاظہ ہے کہ مذکور کو دیکھے غوث کی غوثیت کا کتب کی خطبیت کا عبدال کی عبدالیت کا عیمہ کی امامت کا صحابہ کی صحابیت کا تقاضہ ہے کہ معبود کو دیکھیں محبوب کو دیکھیں بلکہ ہر نمی کی نبوت کا ہر رسول کی رسالت کا تقاضہ ہے کہ اپنے مغبوب حقیقی اور مطلوب تحقیقی کے دیدار اور انبار سے اپنی آنکھوں کو ہم کنار کریں بہرہ بر کریں اور مت بلکہ عبادات اور ریاضات زہد و تقوی کا سہم و تہر ہونے کا قیم و لیل ہونے کا ارے نمازی کی نماز کا روزے دار کے روزے کا حاجی کی حج کا زکاة دینے والے کے زکاة کا عبابر پہ عمل کرنے اور منکراب سے پچھنے کا احکام خدا بندی پہ عمل پیرا ہونے کا یہی تقاضہ ہے کہ اپنے مغبوب کے جلبوں سے اپنی آنکھوں کو بہرہ بر کریں شریعت کا معنی ہی راہ ہے طریقت کا معنی طریقہ ہے اس کا معنی بھی راہ ہے راہوں پہ چلنا ہوگا لیکن اگر منزل پہ سے نظر نہ ہو کوئی بھٹک جائے تو بھٹکا ہوا جتنا منزل سے بھٹکا ہوا تیز بھانگے گا اتنا ہی منزل سے دور ہوتا جلا چوراہے ہیں راستوں میں دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے یا سیدہ جانا ہے دائیں بائیں جانے والے بھٹک سکتے ہیں لیکن ہمیں تو صراط مستقیم اکتا دیا گیا اہدن صراط المستقیم صراط اللہین ان عمد علیہم خدایا ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ چلنے کی توفیق اتا فرمات جن پر تیری نعمتیں ہیں مختصراً عرض کرتا ہوں کون ہے جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں ہم نے یہ کھانے پینے کو اسمہار کو اجنات کو بی بی بچوں کو ہی صرف نعمتیں سمجھ رکھا ہے حالانکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں کن پر اینام ہیں ان عماللہ علیہ من النبی جینا نبیوں پہ نبی بس صدیقینا صدیقوں پہ صداقت کا اینام ہے وشہدائے شہیدوں پہ شہادت کا اینام ہے وصالحینہ نیک لوگوں پہ اولیاء اللہ پہ بلایت کا اینام ہے آگے خدا صاحب فرما رہا ہے بہاسو ناولائے کا رفیقہ ارے ان کی رفاقت ہی حسین ہے کیونکہ یہ سارے حسین ہیں یہ ہے وہ حسین تو حضرات محسنم ان کے مراتب اور مدارت کا بھی یہ ثقابہ ہے کہ اپنے معبود حقیقی کے دیدار سے اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں کو ہم کنار کریں اب ذرا جو علم کا ممپا ہے علم کا مخزن ہے علم کا بادن ہے انام مدینہ العلم وعلی جمباب و ہاں ہے حضور کا فرمان ہے میں علم کا شہر ہوں علم کا شہر ہوں ہمارے تصور بھی آ جاتا ہے ایسا شہر ہوگا جہاں ریبڑیاں بکھتی ہوں گی جہاں بلگلے بکھتے ہوں گی ایسا شہر ہے جہاں کپڑوں کی دکانیں ہوں گی جہاں سونے اور چاندی کی دکانیں ہوں گی یہ ایسا شہر ہے نہیں یہ علم کا شہر ہے جس میں اثرارات ہیں جن میں تجلیجات ہیں جن میں انوارات ہیں جن میں حقائق ہیں جن میں دقائق ہیں جن میں عذبت ہے جن میں شان و شوقت ہے جن میں رفت و بلندی ہے جن میں نبوت ہے جن میں بلایت ہے جن میں خوصیت ہے کتبیت ہے اوتادیت ہے ایمان ہے ایکان ہے بلدان ہے قرآن ہے ہم نے تو قرآن کو تاک میں رکھ دیا قسم کھانے کے لیے ہمیں قرآن جاد آتا ہے اور جھوٹ بولتے ہیں قرآن پاک حالانکہ اگر تو قرآن کو سبجتا تو اللہ با اقبال لے صدقہ یہ راج کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن پیٹنے والا جہاں مومن مراد نہیں گئے مومن کون ہے لا ایمان لبلدان محبت اللہ جس کے دل میں محبت نہیں اس کا ایمان نہیں ایمان تو محبت ہے ایمان تو شاوک ہے ایمان تو استیاد ہے ایمان تو درد دل ہے ایمان تو ارتقاء ہے روح ہے ایمان تو قبال ہے ایمان میں جمال ہے ایمان میں بسال ہے ایمان میں فنا ہے ایمان میں بقا ہے ایمان میں لکا تو حضرت علیہ سے پوچھا گیا جب سب یہ کائنات کا نظام ہی اس لیے ہے فَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَا فَخَلَرْتُ الْخَلْقَا حضیثِ خُد سے یہ ہے جو خوشیدہ اگر مقفین کی قید رابی لگائی جاتی تو جن پہ ان کا کرم ہوتا وہ اصحابِ علم و دارست پہتان جاتے کہ وہ مقفی ہے مقفی تھا مقفی اب بھی ہے عَلْعَنَقْعَقْعَنَا جیسے تھا ویسے ہے پہلے بھی چھپا ہوا تھا اب بھی چھپا میں خزانہ پوچیدہ تھا لیکن فَحْبَبْتُو مجھے محبت ہوئی ان ہو رہا تھا کہ میں پہچانا جنگ معلوم ہوا تخلیقِ موجودات کا سبب محبت فَحْبَبْتُو ان ہو رہا تھا کہ میں پہچانا جنگ تو خدا نے ساری موجودات کو اس لیے پیدا فرمایا ان ہو رہا تھا کہ میں پہچانا جنگ فَحْبَبْتُو الْخَلْقَةُ میرے بزرگوں میرے پیارےوں میرے دوستوں میرے عزیزوں ہماری زندگی کا بقصد حقیقی ہمیں جو صورت اطاقی گئی لقد حلقت الانسانہ فی آسر تقریم ہمیں اصرف المخلوقات بنایا گیا لقد کر رمنا بنی آدھاما اللہ فرما تھا ہے میں نے آدم کے بیٹے کو عزت دی گئی یو ہم کو عزت دی گئی عزت رضا ہے والرسول ہی والمومنین قرآن فرما رہا ہے اللہ کی عزت ہے اللہ کے رسول کی عزت ہے محبت والے ایمان والے صاحبی اور پھر فرمایا وللہ ہے لعزت جمیعہ یہ ساری اللہ کی عزت ہے ایمان والوں کی عزت کرنا بنیوں کی بزرگوں کی نبیوں کی رسولوں کی اماموں کی خلافہ راستین کی صحابہ کرام کی عزت کرنا یہ حقیقت میں اللہ کی کیونکہ للہ ہے لعزت جمیعہ اب ذرا غور فرمایے حضرات بہت ارام سوچا گیا خل رہت روک ہے یہ حالی یہ حالی یا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو سنیئے باپ مدیرہ تعلیم کیا جواب تھی جا ہم ان کے علام ہیں کوئی بھی مسئلک نہیں کوئی بھی مسئلک نہیں کوئی بھی ولی نہیں یہ ان کے در کا بھکاری ہاں کسے سلسلے سے تعلق رکھنے مالا ہو وہ مولا کائنات باب مدینت العلم کی علم سے بھکاری ہے کیونکہ آپ علم کے شہر کے دروا دو اور جاد رہے حضرات محترم حضرت علی نے صدیق اکمر کو فرمایا کم یا عبا بکرن کم یا عبا بکرن انت خلیفت رسول اللہ اے عبا بکر کھڑے ہو جائیے تم رسول اللہ کے خلیفے ہو حضرت عمر فل ان کی اڑائی سال خلافت کو مانا حضرت عمر فاروق کے کموں پیس دس سال حضرت علی نے خلافت کو مانا امیر المومنین مانا حضرت عثمان غنی زنورین کی بارہ سال امیر المومنین مانا خلیفت الرسول مانا یار جن کو مولا علی مانے تم کیوں نہیں مانتے ہم لہذا خلافہ راشدین کی خلافت کو ماننا ہوگا ورنہ بٹک جائیں گے ہم الغرض ارض کرتا ہوں کہ حضرت علی المرتضی سے جب پوچھا گیا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو آپ کا جواب سنیے آپ فرماتے ہیں لَلَّا بُدَرَبْ بَرْلَبْا رَحُو میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھتا قرآن فرما رہا ہے وَجُوْمُ يَوْمَ اَزِنْ نَادِرَةٌ الٰہ رَبِّهَا نَادِرَةٌ بعض چمکنے والے چہرے گے اس دن اپنے رب کو دیکھیں الٰہ ربِّهَا نَادِرَةٌ رب کو دیکھیں گے قرآن پڑھتا ہوں جکسف انساکن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھولے گا یعنی اپنے اسماؤں سی بات اور فضہو فضہو علیہ السجود سب کو کہے گا آؤ اہلِ محضر مجھے سجدہ کرو بدعونا علیہ السجود وہاں اگر دیدار دے گا کن کو دیدار دے گا جن کے چہرے جمکتے جن کے چہرے پہ ایمان کا ایتان کا بیتان کا قرآن کا اور جبالِ رحمان کا بلایت کا غوثیت کا جن کے چہروں پہ عبادت کا ریاضت کا بندگی کا نور ہے الارب بہا ناظرہ وہ اپنے رب کو دیکھ لیکن نگاز رہے عاشقِ جبالِ ذات بللزید آمنہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سخت ہے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ محبوب کے دیدار کی جھلت ہی دیکھ لے بس کچھ اور مانگنا میرے مشرف میں کفر ہے لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سمال میں تُس سے تجھی کو بانتا ہوں تو اب دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سعاد فرمائی حضر شیخ اکبر سجد المحققین بل مقاسفین ابن عربی تفسیر شیخ اکبر میں فرماتے ہیں سعاد کا معنی کیا ہے فرمایا اقصب بس صورت المحمدیہ سعاد سے مراد صورت ہے اللہ نے صورتِ مصطفیٰ کی قسم اٹھائی اے محبوب تیرے وجہِ کریم کی قسم تیری جبینِ مقدس کی قسم تیرے چہرے کی قسم بچ سمچِ ودوہا تیری ظلفوں کی قسم بل لیلِ ازا صدا تیرے زمانے کی قسم والا عمروں کا تیری زندگی کی قسم والا عاصر تیرے زبانے کی قسم والا عمروں کا تیری زندگی کی قسم تیری آنکھوں کی قسم والا تعید ہو اے نایک تیرا سینہ علم نصرہ لکا صدرہ کا گنجینہ علم نصرہ لکا صدرہ کا ساری چائلات میری تصمیح پڑھتی ہے یو سب بھی ہو لِللہِ بَا فِسَّ بَا فِي بَا فِي بَلْعَرْمَ کوئی بھی شائع نہیں جو میری حمد رہ کرتی ہو اِن من شائع ان اللہ یو سب بھی ہو بے حمد ہی بلاک اللہ تب قابون تصمیحہ سب میری تصمیح پڑھتی ہے میں تجھ پہ درود بھی ایمان والوں کو فرما رہا ہے میں صرف سلاة بھیجتا ہوں اے ایمان والوں صلو علیہ وسلم تسلیمہ میرے محبوب پر سلاة بھی بھیجو میرے محبوب پر سلام بھی بھیجو ان جاہل بولویوں نے جو کہتے ہیں کہ اذان کے پہلے نہ پڑھو اللہ نے تو قید رہی لگائی تم کون ہوتے ہو قید لگا دے گا اپنے صحیح دے کی قید لگائی ہے کہ بوقت زبان مجھ کو سجدہ نہ کیا جائے جب سورت چٹ رہا ہو بیس منٹ پہلے پیچھے جب سورت غروب ہو رہا ہو بیس منٹ پہلے پیچھے جب جس و نہار ہو اس وقت مجھے سجدہ نہ کرو سجدے پہ تو قدر ہم ہے خدا کی قسم صلات و سلام پہ کوئی کرنے بلکہ حضور نے فرمایا حضرت عبی بن خواب کو لبی حدیث پاک ہے اگر زیادہ سے زیادہ یہ صلات و سلام کیا ہے حضور کا ذکر ہے لیکن اس انداز سے ذکر نہیں کرنا تھا یہ کہ خیال کہیں اور ہو ارے یہ خیال این وثال ہے تکمال ہے لاکہ ہے جنوب تصورِ غمبنِ خضراؤں درود پڑھنے حضور انی اسمہ و صلات احلِ محبتی ہے زکار جو محبت کے ساتھ مند پہ ضرور پڑھتا ہے جاہت کہی ہو میں اس کا ضرور سنتا ہوں اور حضرت عبی بن خواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اگر زیادہ سے زیادہ تُوبت پہ ضرور پڑھے گا تو ہوگا کیا اِذَا يَكْوِی کا اَمَّا کا بَيُكَفْرُ لَا کا زَمَّا کا اللہ تیرے گلاہوں کو معاف کر دے گا اور تیری آرخام کو دور کر دے گا تو حضرات مخترام اَقْزَمَ بِسْسُورَةِ الْمُحَمَّلِ سُورَةِ مُسْتَفَاةِ کی قسمت اللہ صرف باطن ہی نہیں اِغَيْبِ الْوُّجُوبِ ہی نہیں باطل البھتون ہی نہیں حسدیِ سازحی نہیں منکت الویدان بھی نہیں بے شک اللہ تُدرکُ الْاقصار ہے بے شک پھول ایسا کمیسل ہی شایون ہے باطن ہے لیکن ظاہر بھی ہے وَالْعَبَّلُ وَالْآخِرُ وَالْظَاہِرُ وَالْبَاطِنُ صاف الفاظ سے کہہ دوں گا اللہ تعالیٰ نے خود کو چھپا رکھا ہے مصطفیٰ کا جلوہ جنہوں نے دیکھا دیکھتے ہی رہ گئے بلکہ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھئے ختیم ہے بیت اللہ شریف کا جذبِ لا جنفق ہے میراج شبِ میراج ہو چکی ارے یارِ غار بننے بالا ہے یارِ غار بھی ہے یارِ مزار بھی ہے ایک ایسے ہو سکتا ہے کہ یارِ دارل وہ سیدنا صدیق اکبر جو نبازِ پترتِ مصطفیٰ ہیں جو حضور کی نبز پر ہاتھ رکھنے والے ہیں اور ایک گھر میں سامنے محبوب کا جمع حضر میں سفر میں نماز میں عبادت میں صحابہ اکرام جب حضور کے پیچھے نماز پھڑتے تھے تو دائیں سطر پہ کھڑا ہونے والا حضور کی طرف دیکھ رہا ہوتا تھا بائیں سطر کا آخری آدمی بھی آخری صحابی بھی آخری آشق جبالِ مصطفیٰ بھی حضور کی حرکات و سخنات کو دیکھ رہا تھا اگر حضور نماز میں یوں ہاتھ حدیث کی طرح پیجارہ کر رہا ہوں یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سب آز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نماز میں کسی چیز کو آپ نے پکڑنا چاہا لیکن ہاتھ کو روک لیا بخاری و مسلم اٹھاؤ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو ورنہ یہ تو غلط راستے پر چر رہے ہیں بڑی خوشی سے دنیا کی بھی ان کو دعلیم دلاؤ لیکن اگر اس مفسد کے لیے ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں ایف اے ہو جائے گا بی اے ہو جائے گا ایم اے ہو جائے گا پی ایش ڈی ہو جائے گا کوئی ڈگری لے لے گا کل بوڑے باپ کے بو پر پوکے گا میں جانتا ہوں میں دیکھتا ہوں لیکن جو قرآن پڑھا ہوا ہوگا جس نے پڑھا ہوا ہوگا اپنے ماں باپ پر احسان کرو اپنے ماں باپ کی کسی بات پر اعتراض نہ کرو ان کو افتک بھی نہ کہو اور ان کو جڑکو بھی بھی نہیں تمہاری جنتیں تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہیں باپا ہاتھ ہو گئی یہ کر اگر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہو سکتی ہے تو ولی کامل کے پاؤں کے طلبوں میں کیوں جنت ہے حضور نے تو صاحب فرما دیا ماں بین بیٹی و ممبری روضت و مر عادل جناب جو میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے میرے آقا نے جنت کو اس انداز سے عام کیا کہ حضور نے فرمایا ایمان والے کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جس کی قبر جنت ہو جنت میں موت نہیں ہے جنت میں جب داخل ہو جاؤ گے تو موت کو بھی زبا کر دیا جائے گا اور جب حضور نے ایمان والے کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا اس میں موت نہیں ہے شرح صدور اٹھائیے حضور فرماتے ہیں ایمان والے تو اپنی قبروں میں قرآن پڑھتی ہیں اپنی مازیں پڑھتی ہیں ارے یہاں ہم نمازیں پڑھیں گے یہاں ہم قرآن پڑھیں گے تو قبر میں بھی پڑھیں گے اور اگر یہاں قرآن کو ہاں کی نہیں لگاتے نماز کے قریب ہی نہیں جاتے تو بھائی جاں قبر میں کیسے نماز پڑھیں گے قبر میں کیسے قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہاں تو ہمیں عربی آ جائے گی مربوں کا مادینوں کا من نبیوں کا اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینی چاہتا میں ذرا تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تو عرض کرنا چاہتا ہوں جب سجدنا صدیق اعتبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آپ ہیں اور ایک میں ہوں آپ نے خدا کو دیکھا ہے آپ نے فرمایا ہے مشکار شریف اٹھائیے ریت ربی فی احسن سورتن میں نے اپنے رب کو حسین ترین سورت میں دیکھا آسن حضور نے لفظ استعمال کیا ادھر قرآن پاک اٹھاؤ لقد خلقنا لانسان پی آسن تقلیم ہم نے انسان کو حسین ترین بنایا یہاں اللہ آسن فرما رہا ہے ادھر حضور اللہ کی صورت کو آسن فرما رہے ہیں سید المحدثین حضرت سید عبد الحق محدث دیلوی قادری رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہاں حضور نے کس صورت پر خدا دے کیونکہ خدا تعالی نظر آنے والی ذات کس صورت میں دیکھا تو آپ فرماتے ہیں رسول علیہ السلام صورت خدرہ مراد دافت آسن حسین ترین صورت سے مراد کہ میں نے خدا کو حسین ترین صورت میں دیکھا حسین ترین صورت سے مراد حضور نے اپنی صورت لی ہے یعنی میں نے اپنے رب کو اپنی صورت اور یہ مشہور و باروح حدیث ہے مردانی فقضر الحق کا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا نینٹی ٹور میں میرے ایک عظیم سقالر نے میرے دائیں طرف کہا کہ اس کا معنی یہ میں کرتا ہوں کہ جس نے مجھے دیکھا واقعی اس نے مجھے دیکھا میں نے کہا اس میں کیا فضیلت ہوئی یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جس نے پیر الوار سین قادری جلو حانوی کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا جس نے جسٹرزیر آبد غازی کو دیکھا اس نے غازی صاحب کو بھی دیکھا جس نے ایک سعباد کو دیکھا جس نے ایک سعباد کو دیکھا جس نے ایک حسین کو دیکھا اس نے حسین کو دیکھا اس میں وزیرت کیا ہے رونی صاحب سے پوچھ لیتی ہے کہ حق کا معنی کیا ہے وہ فرماتے ہیں مارا میتا ازر میتا مدبودست حضور نے کنکروں کی مٹی کو پھینکا رضوائے پدر بھی اور وہ کافروں کے خیمیں اکھڑ گئے اتنی تیز ہوا چلی کہ سب کچھ بگڑ گیا اللہ نے فرمایا مارا میتا یہ مستخاق آپ نے نہیں پھینکی ازر میتا جبکہ آپ نے پھینکی بلکن اللہ حرما یہ تو اللہ نے پھینکی یعنی آپ نہیں ہیں جبکہ آپ ہیں آپ تو میری ذات میں پانی آپ کی فیل کو میں اتنا فیل قرار دیتا ہوں آپ سے جو بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے تیرہ قرب محبوب میرا قرب ہے ازا سالہ کا عبادی انی وینی قریب ازا شرط ہے کہ جس وقت میرے بندے ہیں سوالی ہو تیرے ازا سالہ کا عبادی بندے ہو میرے سوالی ہو تیرے اور تُس سے مانگیں انی مجھ کو وینی قریب اس وقت میں ان کے قریب ہوں کان قریب ہوگا سوالی کے خدا کو مانگنے والا مصطفیٰ کے قریب ہوگا یعنی مصطفیٰ کا قرب ہی اللہ تو میں نے فورا کہا میں نے کہا اگر بر رہا نہیں فقادر الحق کا کبانہ یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا واقعی جس نے مجھے دیکھا تو منصور کو سولی کیوں پہنچڑایا گیا اس نے بھی کہا تعالی الحق وہاں بھی یہ غدار مولوی رومی صاحب فرماتے ہیں میں نہیں کہہ رہا فرماتے ہیں چو کلم دردست غدار بود لا جرم منصور بر دار بود یہ بغدار لوگوں کے ہاتھوں میں کلم آ گیا انہوں نے حضرت منصور کی آواز کو نہ سمجھا اور ان کو سولی پشڑا دیا یہ علماء اہل سنت ہے جن کے چہروں پہ دور برسنے یہ علماء حقہ ہے حضرت امام زین العبدین سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کا مذہب کیا ہے حضرت سید رائعی بام حسین کے اکلوتے بیٹے جو کہ میدانے کربلاتے بچے تھے سید زین العبدین جن کو سجاد بھی کہتے ہیں جن کو عابد بیمار بھی کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا ماں مذہبوں کا آپ کا مذہب کیا ہے آپ نے فرمایا مذہبی اہل سنت والجماع میرا مذہب اہل سنت والجماعات ہے اور تمام آئیمہ اکرام اہل سنت والجماعات سید رہا حضرت امام جاپر ثابت سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے صدیق اکبر نے دو دفعہ جنا ہے کیونکہ آپ کے نان کے بھی صدیق اکبر کی اولاد سے ہے اور آپ کے نان کے بھی صدیق اکبر کی اولاد سے ہے باہر کہے پر رضی اللہ علیہ وسلم یہ سب آپس میں شیر شکر ہیں جو ان کی گستاخی کریں اہل بیت اطہار کی حضور کی ضرریت کی اہمہ اطہار کی یا صحابہ اکرام کی اور خلفائرہ کے دین میں کسی سخصیت کی وہ اہل سنت نہیں ہے ان سے ہمیں پچنا چاہئے کیونکہ وہ گمراہ تو جو خود گمراہ ہو بھی یہ کہ رہ بھری تن پر بھری کھلت وہ خیصتاں گمست چرا رہ بھری کھلت ایسا بے علم پیر جو خود گمراہ ہو وہ کسی کو سیدھی رہ پہ کیا تھا اس لیے کہا تھا حضرت اللہ میں اکمال لے کستا ہے میری جو ملائی جو پیری تیج گروہوں نے قوم کو دماہ و برمان کر دیا ایک ماغ دنیا داروں نے اور ایک بے زوف مولیوں نے اور ایک بے علم پیر تو حضراتِ قرآبی بسم اللہ تو حضراتِ قرآبی جو پیرانِ حسام ہیں بزرگانِ دین ہیں ان کی ہم خادم ہیں ان کی ہم غلام ہیں جو اسلاف ہیں جنہوں نے جو صالحین ہیں جن کی راہ پر چلنے کی ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تلہین تو الگرز سید راہ صدیق اکبر نے جب عرض کیا پوچھا رسول اللہ آپ نے اپنے خدا کو دیکھا اپنے رب کو دیکھا اس کے جلبوں کو دیکھا اس کی تجلیات کو دیکھا پھر وزی شریف میں آیا ہے حریمِ ذات میں اللہ نے اپنے ہاتھ کی ہاتھیں لیکو میرے کدھوں کے دربیان یاری میری پست میں رکھا پھر جت و بردہ ناملے ہی بین سندھ یا میں نے اپنے رب کی انگلیوں سے چھنڈک کو بین سندھ یا اپنے پستانوں کے درمیان یعنی اپنی چھاتی میں پایا ہر شاید میرے سامنے متجلی ہو گئی اور میں نے ہر شاید کو پہتان لیا خدا کی قسم مصطفیٰ نے ہم کو بھی پہتانا اور حضور نے فرمایا ترمیزی شریف دی حدیق حلی سے پاک ہے انی اسماو مالا تسوہونا وینی ارا مالا ترعونا جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے یہ تو حضور خوصے پاک فرماتے ہیں جو ان کے نور نظر ہیں جو ان کے نور نظر ہیں جو ان کے لقصے لگر ہیں وہ فرماتے ہیں نظر تو الہ بلا بلہ جمعان میں خدا کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پہ اکیلی دے سردوک اللہ یہ تو حضور کی ذات کے علوم سے ان اولیاء کو ان اتخیاء کو غوث الوراء کو یا امہ پہار کو کمال ملا ہے نور ملا ہے یہ ان کا کمال ہے یہ ان کا جمال ہے حضور شبکت فرماتے ہیں اتخیصار فرمائیں بخش نبال اے جی جو جی اسلام علیہ وقتی ہوگئے آئیں مولا علی نے باری تیری نید پر نبال اور وہ بھی اثر سب سے جو آلہ کا خطر کیا ہے ثابت ہوا کہ جملہ پراز بھروہیں اصل الاصول بندگی اصل تاجوہ حضرت عظیب البرکت نے فرمایا یہ اوقات ہم نے مقرر کر کے اپنے آپ کو پابد کر لیا ہے ورنہ پانچ منٹ پہلے یا پانچ منٹ بعد میں کوئی فرق نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں آنے کے کیا ہے حضرت محترم تو میں یہ کہنا چاہتا تھا میں خدم کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو جب ذاوک اور چھاوک دیکھا حضور نے تو فرمایا تو سوال کر رہا ہے کہ آپ نے خدا کو کیسے دیکھا تو ذرا غور کرو حضرت محترم سورت مصطفیٰ میں گم ہو جاؤ گمبت خضرہ کے خیال میں اپنے آپ کو بہم کر دو صدیق اکبر کو حضور فرما رہے ہیں حقیقت کھول رہے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ نے تو خدا کو دیکھا ہے خدا کیسا تھا تو حضور فرماتے ہیں یا عبا بکرن انظر ریعا میری طرف دیکھو مر گعانی فقد الحق وہ میں نے مدت ہوئی کہا تھا ایمان کیا ہے ایک محبت حضور کی کیونکہ بخاری شریف میں ہے من احبانی فقد احباللہ تعالی جس نیمے سے محبت کی اس لئے اللہ حضور کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے اور حسن اور حسین کی محبت حضور کی محبت ہے من احبالحسن والحسین فقد احبانی ومن احبانی وقت احباللہ تعالی جس نے میرے پیاروں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اصحاب اکرام کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے آل بیت کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے بلکہ خدا فرما رہا ہے فرماد ان لوگوں کو جو اللہ سے محبت کا دعویہ کرتے ہیں آو میں مصطفیٰ کے دعبان رحمت سے لے پڑ جاؤ جب یہ تیرے غلام بن جائیں گے تو خدا کے محبوب بن جائیں گے عبادت سے ضروری نہیں ہے کہ میں سب کی عبادت کو قبول کر کے ان کے گناہوں کو مواف کر دوں لیکن جو تیرے دامن سے وابستہ ہو جائے گا جگفر لکم زنوب لکم ایک لبہمی میں ان کے گناہوں کو مواف کر دوں گا جو حضرات محترم سیدنا سدھی کے اپر وہ ہیں وہ پھانی حضور کی ذات میں ہے تھوڑا سا بیان کرتا ہوں میں نے کہا تھا کہ آئیں گے قبر میں وہ میرا حال دیکھنے رشتے کمر ہو جائیں گے ذرے مدار ایمان کیا ہے ایک محبت حضور کی قرآن کیا ہے تذکرے ہیں حسن یار کے اور میشر میں جب جبالِ الٰہی ہوا نصیب آئیں گے با حضور ہی ذلتِ سوار تو حضرات محترم خدا خدا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے خدا نے منحیسو ہوا ہوا اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے اپنے محبوب محمد عربی کا جلبہ دکھا رکھا ہے تصبر جانا میں عبادت ہوگی خدا کی لیکن زیارت ہوگی مصطفیٰ کی لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھیں اس راہ پہ چلیں اللہ کی عبادت کریں مصطفیٰ کی زیارتی تمنہ میں وہ ناظرین سامنے بیٹھا ہے ناظر میں میراج ہو رہی ہے ہماری نماز میں